چھوٹ سٹوری آف تی ویک بہت بڑی بیگننگ اور نئی شروعات کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن کاموں میں ڈلے پرابلم بھرچ دل ہو آنے والے ویک کی سٹوری آف تی ویک کامجابی آپ کے پاس بڑی خبریں اور مدد بہت زیادہ اور کچھ نیگٹیو اسرات کاس کر میجیک جادو کا اثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے عملیات کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور عملیات سے ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب یا اپنے کام کروا سکتے ہیں عملیات کی دنیا کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگ اپنے کاموں کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے مختلف وضائف اور اذکار کر رہے ہوتے ہیں جو مختلف وضائف اور اذکار کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے کاموں کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کئی لوگ اللہ کا قرب کئی لوگ اللہ کی محبت اور عشق الہی کے لیے بھی عمل کرتے ہیں لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف کا اثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پڑے یہ جو معاملہ ہے یہ کہیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم گناہگار بندے پڑھائیاں ذکر اذکار کریں اور ان کا اثر اللہ کی ذات پر پڑے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جس کو سیلیکٹ کریں اس سیلیکشن کے بعد فیصلے ہوتے ہیں کہ کن کا اثر کن پر پڑتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت ہی چیز خاص دیکھی ہے کہ میں نے بہت وظائف کیے بہت پڑھائیاں ذکر اذکار کیے لیکن نتیجہ یہی اخص کیا کہ اگر کوئی بندہ آپ کی زندگی میں آتا ہے اور وہ آپ کو ذکر اذکار پڑھائیاں بتاتا ہے یا کوئی فقیر یا کوئی درویش آتا ہے وہ جب آپ کے کاموں کے اوپر نظر کرتا ہے تو پھر کاموں میں رکافتے دور ہوتی ہیں پھر خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں اور کامجابیوں کی جو ہے وہ ایک لمبی سلسلہ جو اور کامجابیوں کے لمبے معاملات شروع ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں ایسا انسان ہونا چاہیے جو ہمیں گائیڈ کرے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور کس وقت کن اوقات میں اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے انسان کی بہت اہمیت ہے انسان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں مبوس فرمائے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اور رسول بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور پھر کتابیں بھیجیں ترہیت انجیز زبور قرآن پاک بھیجا یہ سب کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیلیکٹ کیا اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بتا دیا کہ یہ بہترین نمونہ حیات ہیں جو ان کی تقلید کرے گا وہ فلا تک پہن جائے گا تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات بنائی ہم گناہگار ہیں سیاہگار ہیں سور فاتحہ کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انعام جافتہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا انعام جافتہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ زیادہ سنتے ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اپنے قریب رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں اہلِ بیعت کی بات کریں یا بزرگوں درویشوں اور فقیروں کی بات کریں ان کا ایک سلسلہ ہے اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق کا جو لوگ ان کی تکلیل کرتے ہیں ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں یا ان کے کہے گئے کلام کو پڑھتے ہیں پھر ان کی زندگی میں اللہ کا رنگ آتا ہے جب اللہ کا رنگ آتا ہے تو پھر کام ہوتے ہیں جب کام ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا قرب اور تعلق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ہر انسان گناہوں کا پتلہ سیاہ کاریاں گناہ انسانوں سے ہوتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی عطا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو گناہگاروں کو نماز دیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو نیکوکاروں کو بھی پچھنا دیں یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی چلتی ہے چاہے ساری ساری رات عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نظر بھی نہ اٹھائیں اور چاہے کسی گناہگار جو ہر وقت فسکو فجور میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں لے جائیں ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے نیک ہیں کس طرح کے ہمارے عمال ہیں یا کس طرح ہم اپنی عبادتوں سے اللہ کو راضی کر دیں گے عبادت کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں روزِ حجزگار جو مرضی کریں لیکن اللہ کے اوپر دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ ہم یہ کریں گے تو اللہ سب کچھ کرے گا ہم سارے عمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لیں گے اللہ کی مرضی چلتی ہے اللہ نے اپنی مرضی سے ہی اس کائنات کو مارضِ وجود میں دیا اللہ چاہتے اس وقت تو نہیں کوئی وضیفہ کیا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا تھا اس وقت تو نہیں کوئی عمل کیا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس قائنات کا رنگ بنانا تھا اللہ کی مردی چلی اللہ نے اس قائنات کو بنا دیا اللہ کی مردی چلے گی اللہ جو ہے وہ قیامت کو برپا کر دیں گے اللہ کی مردی چلے گی جس کو مردی جہنم میں بھیج دیں جس کو مردی جنت میں بھیج دیں کوشش کرتے رہنا چاہئے کہ اللہ ہمیں اپنے قریبی بندوں میں شامع رکھے توفیق نہ چھن جائے اور اس کی نظر کرم ہم پہ رہے بات کرنے کا مقصر یہ ہے کہ عملیات سے کام ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے لیکن ان عملیات کو کرنے کے لیے کسی مستند عامل یا ایسے بندے کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ روحانیت کی کانٹ چھانٹ کو جانتا ہو جو کہ روحانیت کو سمجھتا ہو معاشرے میں جنات جادو بہت زیادہ ہے اور جنات جادو کے ساتھ ساتھ گوگر حسد اور کینہ کی وجہ سے اتنی نیگٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ جب کام جابیوں کے دینے چھڑنا شروع کرتا ہے تو اس کو بہت سی مشکلوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے لڑکیوں کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی اور دوسری طرف تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اچھی تعلیم کے باوجود اچھی جوب نہیں مر رہی اور جوب کے ساتھ بڑے بڑے جو ہے وہ کام جو ہونا ہوتے ہیں رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں اور کام جابیوں کے دروازے بند نظر آتے ہیں اس کے لئے عمال ہوتے ہیں چراغ کا عمل ہوتا ہے ہانڈی کا عمل ہوتا ہے اور اگربتی کا عمل ہوتا ہے پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے تابیزات کا استعمال ہوتا ہے ستاروں کی بات ہوتی ہے تو ستاروں کے اوپر بھی بندش ہوتی ہے ستاروں کے رجت کے اثرات ہوتے ہیں جیم سٹون پہن سکتے ہیں پتھر پہننے کے بعد ان کے اوپر مخصوص پڑھائیاں اور اذکار ہوتے ہیں جس سے کاموں کی رکاپٹیں دور ہوتی ہیں ہمارے ساتھ رہا کریں اسی طرح کی روحانی باتوں کے بارے میں بات چیت ہوتی رہا کرے گی چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی اور اسکورپ کی طرح پریس برچ حمل آنے والے ویکلی سٹوری آف دی ویک کام بلشپہ بہت زیادہ کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں آپ سالڈ قسم کے فیصلے آپ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں آپ کی چینج ہو رہی ہیں پریشر ہے آپ کے اوپر کسی نہ کسی چیز کا ڈار خوف اور پریشر بھی ہے اور پرشکون طریقے سے معاملات کرنا چاہتے ہیں لیکن نیگٹیوٹی ہیں بد اثرات ہیں اور نیگٹیوٹی اس طرح کی کہ آپ کے حاسدین یا جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں وہ نیگٹیو اثرات کی وجہ سے جادو بہت حسد کینا کی وجہ سے آپ کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں ان کو نظر انداز نہ کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ معاملات آپ کے خراب ہو جائیں اور چیزیں بہت خرابی کی طرف چلے جائیں احتیاط والا انصر رکھئے گا اچھا ہی دیکھتے ہیں جی ایریت والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو یہ کارڈ ہے نئی آپشنز کا کاموں کا پیسے کا اور سیکنڈ کارڈ میں دیکھتے ہیں کہ بڑی خبر آ سکتی ہے اور انفرمیشن مل سکتی ہے اور تھرڈ کارڈ میں کہ آپ کو اپنے پیسوں سے مطلقہ معاملات بزنس اور کیریئر سے مطلقہ معاملات میں روحانی طریقے سے مدد کرنی چاہیے لینی چاہیے روحانی طریقے سے مدد لینے کے لیے آپ لوگ اس ویک میں یہ جو آ رہا ہے اس میں آیت گریمہ کا ویٹ کریے گا آیت گریمہ اپنے کارڈبار سے مطلقہ یا اپنے پیسوں یا اپنے کیریئر سے مطلقہ جو ہیں وہ فورٹی ون ٹائم آپ نے پڑھنی ہے اشاہ کے بعد دو اغربتیاں لیں ان کے اوپر پڑھ کے ان کو جلا دیں اس کے بعد دیکھتے ہیں میریج لائف اور لو لائف ایرک والوں کے آنے مولے ویک کی میریج اور لو لائف کی اگر میں بات کرو تو میریج اور لو لائف میں کوئی نیگٹیو بندہ یا روحانی مخلوق ایسی بیٹھے ہوئے جو آپ کے ریلیشن کو خراب کر رہی ہے جو آپ کی پرابلم کا آپ کا باعث بنی ہوئی ہے شیطانی اثرات کہہ لیں نیگٹیو کہہ لیں بد اثرات کہہ لیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو عمال کرنے چاہیے عمال میں خاص کر عوض باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل ہونا چاہیے یا اس کے علاوہ اگر زیادہ بات اثرات ہیں تو آپ کو رابطہ کر کے میرے سے ہنڈی کا عمل یا چراغ کا عمل کروا لینا چاہیے جس سے آپ کے یہ شیطانی اثرات دور ہو سکتے ہیں ویسے یہ آپ کے ریلیشن اور آپ کے کاموں میں یہ والا مسئلہ آگے بہت خرابی کی طرف جا سکتا ہے اور جس پوزیشن پر رویٹھنا چاہیے جو نئی شروعات ہونی چاہیے وہ نئی ہو پا رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دن اور رات کی معاملات کی خرابیاں آپ کو واضح نظر آئیں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں جی آپ لوگوں کی ہیلتھ کی تو دیکھتے ہیں جی برج حمل والوں کے آنے والے وی کی ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو ایریز والوں کے آنے والے وی کے ہیلتھ کے معاملات تو ہیلتھ آپ کی بہتر ہے آپ کو واک کرنی چاہیے پروپر واک کرنی چاہیے کھانا پینا بہتر کرنا چاہیے اور ہیلتھ سے متعلقہ بھی آپ کے روحانی ایشوز ہیں کیونکہ یہ جو کارڈ ہے یہ ہے آپ کے اوپر نیگٹیو اثرات آپ جو بھی کھاتے ہیں دل نہیں کرتا کھانے کو یا کھانے کا اثر نہیں ہوتا تو آپ کو پانی کا استعمال اور پانی کے اوپر خاص کر سور فاتحہ جو ہے سات مرتبہ اور آیتل کرسی یارہ مرتبہ پانی پر دم کر کے پینے چاہیے اور اپنا صدقہ دینا چاہیے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی آپ لوگوں کی ایڈیوکیشن ایریز والوں کے آنے والے ویک کی ایڈیوکیشن کیسی رہے گی تو ایڈیوکیشن کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں تعلیم کے اوپر توجہ دیں اور ٹریولنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں ایریز والے آنے والے ویک میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں تو ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں ٹریولنگ کا ایسا بڑا ایشو نہیں آئے گا جس کی وجہ سے کہ آپ پریشان ہوں وضائف میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں ہر مسئلہ ہے یہ نہیں کہ اینڈ پہ ایک ہی پڑھائی بتا دوں اور میسیج آف دی ویک ایریز والوں کے آنمارے ویک کا میسیج آف دی ویک ہے جی آپ کو کیا چیز خارج کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا چیز چھوڑنے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں تاکہ بہتری کی طرف آپ کے معاملات جائیں اور آپ بہتر طریقے سے اپنے کاموں کو سر انجام تبدیلیاں ہیں اور یہ روحانی تبدیلیاں کہنے یا ظاہری تبدیلیاں تبدیلیاں بہت بڑی ہیں بیلنس کریں گے لیکن دشمنوں کا آپ کے اوپر بہت اٹیک نظر آتا ہے کچھ ذمہ داریاں کافی زیادہ جس کی وجہ سے نئی شروعات کرنے کا پلان آپ کر سکتے ہیں یا کار بھی رہے ہیں اس کے بارے میں احتیاط رکھئے گا کہ کس طرح آپ نے چینجنگ کرنی ہے برد سور والوں کی دیکھتے ہیں جن کا سیارہ زہرہ ہے بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو سور والوں کا آنے والے ویگ کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے اچھا جی اپنے بزنس اور کیریئر سے مطلقہ آپ بہت کوشش میں ہیں سٹرگل میں ہیں غصہ پریشر ٹینشن اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں یہ سیکنڈ کارڈ میں بھی آپ کے اوپر پریشر ہے بہت زیادہ کارباری پیسوں کے معاملات ڈسٹربنس اپنے محول میں آپ بڑی نیگٹیوٹی ڈیکھ رہے ہیں کیونکہ تھرڈ کارڈ میں بھی بہت نیگٹیو اثرات اور جادو میجر جو ہے وہ آپ کے سیارہ زہرہ جو ہے رجعت کا شکار ہے اور اس کے اوپر بد اثرات نظر آتے ہیں اس کے لئے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سپیچل ہیلر یا کوئی آمل سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے یا خود آپ تھوڑی سی کوشش کریں اس کے لئے آپ جو ہے صدقہ کریں سوا پاؤ کالے معاش لے کر ان کے اوپر آپ آئیتل کرسی اکیس پر پڑھ کے ساتھ دفعہ سر کے دائیں بائیں بار کے اپنے کاروبار سمتلکہ 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 کرنا چاہیے کیونکہ نیگٹیوٹی کافی زیادہ نظر آ رہی ہے اور اس سمتلکہ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ کیسے چیزیں ہینڈل کرنی ہے میریج لائف لائف کیسی نظر آتی ہے سور والوں کے آنے والے ویک کی میریج اور لائف کی بات کریں تو میریج اور لائف آپ کی سٹرونگ ہے کیونکہ یہ ایمپرر کارڈ آپ کی مضبوط ریلیشن اور تعلق کو ظاہر کرتا اور سیکنڈ کارڈ میں بڑی خبریں آپ کے والدین بڑے سب آپ کا ساتھ دیں گے اور تھرڈ کارڈ میں آپ کو اچیومنٹ مل جائے گی تو میریج لائف اور ریلیشن میں آپ کو اس ویک میں کوئی ایسی ڈسٹرمنس نہیں ملے گی ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے سور والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں ہیلتھ بہترین ہے آپ کو پھل فروڈ ویڈیٹیبل خاص کر آپ کو سیب کا استعمال اور اپنی صحیح سے منطلق آپ کو واق وغیرہ ضرور کرتے رہنا چاہیے ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے سور والوں کے آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو ایڈوکیشن بہتر ہے جناب اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے سور والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے تو ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے پوری تحقیق کر کے اپنی ٹریولنگ کو دیکھنا ہے میسیج آف ڈی ویک آنے والے ویک کیا نظر آتا ہے تو میسیج آف ڈی ویک ہے جناب اعتماد کامجابی کی کنجی ہے آپ اپنے معاملات میں اپنے اعتماد رکھئے اور جذبے کے ساتھ کام کیجئے لیکن اپنے اس کے ساتھ روحانی معاملات کو نظر انداز نہ کریں جتنا بزنس اور کیریے میں آپ کے روحانی معاملات کی وجہ سے چیزیں کافی پرابلم کی طرف جا رہے ہیں برد چوزہ کی اگر میں بات کروں سٹوری آف دی ویک بوٹم میں پریشر ہے نیگٹیوٹی ہے دماغ آپ کا سٹک نظر آتا ہے لیکن دو تین فیصلے ایسے چل رہے ہیں جن کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک ڈسین لینا چاہتے ہیں کوئی ڈاکومنٹیشن سے مطلقہ اور کوئی لکھ پر سے مطلقہ چیزیں سالو ہو سکتی ہیں کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے مدد آپ کو آئے گی گصہ آپ کے اوپر رہے گا پریشر ہوگا اور معاملات کو بیلنس کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا آپ اس طرف بھی اپنی چیزیں لے کر جاؤ گے اچھا جی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی تو جوزہ والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو جوزہ والوں کے بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو بزنس اور کیریئر میں آپ کو اس ویک میں اچھی اپورچنٹیز ملے گی نئی شروعات ہوں گی پیسے آئیں گے اور قواشیں پوری ہوں گی اپنے کوئی ڈیلنگ کرنی چانی ہے تو وائٹ اور بلو کریں لائٹ بلو کا استعمال کریں اس سے آپ کے پیسوں سے مطلقہ اور دوسرے کافی عمور سے مطلقہ ایشو سولو ہوں گے جہاں آپ جوب کر رہے ہیں وہاں آپ کو کامجا بھی ملے گی بات کرتے ہیں جی آپ لوگوں کے میریج اور ریلیشن کی تو جوزہ والوں کے آنے والے ویک کا میریج اور ریلیشن کیسا نظر آتا ہے تو میریج اور ریلیشن کی اگر میں بات کروں تو جوزہ والوں کے میریج اور ریلیشن نیگٹیوٹی ہے پریشر ہے ٹینشن ہے تو آپ کے ریلیشن میں پرابلم انوازر آتی ہے اور اس کی پرابلم کی وجہ آپ کے سپیرچول نیگٹیوٹی ہے روحانی یعنی کہ آپ کی حاصدین آپ کے اوپر جو ہے نیگٹیو اثرات رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کارڈ ہے ٹینشن پریشانی اور نیگٹیوٹی کا اور یہ سیکنڈ تھرڈ کارڈ میں بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ لیکن کہیں نہ کوئی چیزیں ٹھیک ہونے کی طرح بھی آپ جائیں گے اور یہ جو ٹھیک ہو سکتی ہیں یہ سپیرچول وجہ تھے روحانی وجہ تھے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی روحانی عمل کر سکتے ہیں یا آپ لوگ مکس مٹھائی لے کر اس کے اوپر بسم اللہ رحمان الرحیم انہیں اس مرتبہ پڑھ کے کسی فقیر کو دیں اس سے کچھ چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں مگر اس کا پروپر حل کے لیے آپ کو روحانی حل ہی کرنا چاہیے ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے جوزہ والوں کے آنے والے ویک کے ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں ہیلتھ بھی آپ کی روحانی معاملات کی وجہ سے ڈسٹرب نظر آتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ دودھ کا صدقہ دیں یا پانی کا صدقہ یہ دو چیزوں کا صدقہ دیں اور آئیتل کرسی 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے ارزانہ پیئیں ایڈیوکیشن کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی ایڈیوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو ایڈیوکیشن آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے بہتر ہو رہی ہے ٹرائیولنگ کیسی نظر آتی ہے جوزہ والوں کے آنے والے ویک کی ٹرائیولنگ کے بعد کرنے تو ٹرائیولنگ آپ کر سکتے ہیں کام جب بھی ملے گی بور جوزہ والے اس ویک میں اپنے معاملات کو لے کر کس طرح کا میسیج لیے پھرتے ہیں سبور جوزہ والوں کو آنے والے ویک کا میسیج آف ڈی ویک کیا رہد رہتا ہے تو جناب لینے کی وجہ دینے کا وقت ہے اپنے اوپر پیسے لگائیے یا اپنے اوپر انویسمنٹ کیجئے یا روحانی معاملات کیجئے تاکہ جس مشکلیاں پریشانے میں آپ فسے ہوئے اس سے نکلیں اور کام جابیوں کا سفر اچھے طریقے سے کر سکیں سٹوری آف ڈی ویک کینسر والوں کے لیے اس ویک میں بڑی مدد بڑے فیصلے کامیابیاں اور آپ کے معاملات میں سٹرونگ ہیلپ نظر آتی ہے کوئی بڑا فیصلہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر میں بات کروں کہ کامیابی تو کامیابی کا سفر بھی آپ تیہ کریں گے اس ویک میں لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے اقل و فہم کا استعمال کر کے بڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر جانا چاہیے بغیر مشورے کے کام کریں گے تو پرابلم آ سکتی ہے کسی بڑے سے بدلگ سے مشورہ کریں تو پھر اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی تو کینسر والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کینسر آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو بزنس اور کیریئر سے مطلقہ آپ کو پرابلم ملے گی ہو رہی ہے کیونکہ آپ سٹریٹ فاروڈ ہوئے ہوئے ہیں اپنے کام کو اپنے بزنس کو سیٹ کرنے کے لیے کاموں میں ڈلے ہے کاموں میں رکافتے ہیں کاموں میں پریشانی ہیں پیسے نہیں آرہے اور انویسمنٹ جو کی ہوئی ہیں وہ رکی ہوئی ہیں یا جو بزنس کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو پرابلم ہے تو یہاں پہ یہ آرہا ہے روحانی ہیلپ آپ کو کوئی نہ کوئی اپنی روحانی ہیلپ لینی چاہیے کرنی چاہیے جس سے معاملہ ٹھیک ہو تو آپ اس کے لیے آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ قائنی کنتم من الظالمین ایک سو انیس مرتبہ اپنے کاموں اور رزق کو ٹھیک کرنے کے لیے پڑھیں دو اگربتیاں لیں ان کے پر پونک مریں اور عشاء کے بعد جلا دیں اچھا جی میریج لائف اور لاب لائف کینسر والوں کے آنے والے ویک کی میریج اور لاب لائف کیسی رہے گی تو میریج اور لاب لائف میں کافی آپشن تو بہتریہ ہیں ایک کوئی خاص ڈسین کریں گے رابطے بڑھ جائیں گے اور کامجابی ملے گی تو یہاں پہ مجھے ایسی ایس سچ کوئی روحانی پرابلم یا اثرات یا کوئی اس طرح کی نیگٹیمٹی نظر نہیں آتی اوبرال کوئی ڈسین لے رہے فیصلہ کر رہے اور اچھا ہی ہوگا ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے کینسر والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں کارز کی انرجی کیا کہتی ہے تو ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ جو ہے ضرور اپنی معاملات کو پریشر میں نہ رہا کریں سوچوں کا پریشر رہتا ہے کسی دوست ہے آپ سے معاملات شیئر کریں گے تو پریشر لیز ہوگا تو صحت بھی بہتر ہو جائے گی ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے کینسر والوں کے آنے والے ویک کے ایڈوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں اچھا جی ایڈوکیشن بہتر ہے کافی چیزیں سٹرونگ ہیں ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی ٹریولنگ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں جس باتی نظر آتے ہیں تھوڑے سے تو ٹریولنگ سے مطلقہ آپ کو بہتریاں نظر آتی ہیں اچھا اس ویک کی ایک اور خاص بات آپ لوگوں کے لئے آپ کو صدقہ دینا چاہیے صدقہ ہے آپ کا گوشت کا تھوڑا سا گوشت لیں دیکھیں بکرے کا گوشت کا صدقہ چلتا ہے روحانی اس لائن میں کیونکہ سیارہ کمر سے مطلقہ آپ کو اس ویک میں گوشت کا صدقہ اور گوشت کے اوپر دو تین ووٹیاں لے کر اس کے اوپر سورہ فلک اور سورہ ناز تین مرتبہ پڑھ کے دھر کے باہر تنکوائیں سات دفعہ سر کے دائیں اور بائیں باہر دی لئے گا اچھا میسیج آف دی ویک میں دیکھ لیتا ہوں آپ لوگوں کا آنے والے میسیج آف دی ویک کیا نظر آتا ہے تو جناب میسیج آف دی ویک پون آ رہے ہیں کالز آ رہی ہیں میسیج آف دی ویک ہے جناب آپ لوگوں کا خاندہ اچھا جی سرنڈر ٹو دی ڈی وائن خدای کے سامنے ہتھیار ڈال دو اس سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے پوزیٹیو رہیں اور اللہ کے اوپر بروسہ کریں انشاءاللہ اللہ سانیاں پیدا ہو جائیں گے سٹوری آف دی ویک آپشنز کافی ہیں اور سائیکل مکمل ہو رہا ہے لیکن آپ کے معاملات کے اوپر جس طرح بندش لگی ہوئے اس طرح کی رکاپٹیں چاہ رہی ہیں معاملات رک رہے ہیں پرابلم آ رہی ہے چیزیں ڈسٹورب ہو رہی ہیں خواہشیں پیسے ہی سے مقلقہ جو پوری کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اچانک کوئی بوسٹ لگے گا مدد آئے گی اور کوئی اگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا اس لیے تھوڑا سا آپ ویٹ میں رہیے گا کہ اس وقت اچانک مدد آئے اور اس مدد آپ فائدہ اٹھائیں لیو والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ پیسے آئیں گے کامجابی ملے گی خوشیاں ملیں گی اور بہتر پوزیشن پر بیٹھیں گے اور تھرڈ گارڈ میں بڑی خبر آئے گی تو بزنس اور کیریئر میں چوکس رہنا ہے تاکہ اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکے جناب میریج و لائف اور لاو لائف لیو آنے والے ویک کی میریج اور لاو لائف کی اگر میں بات کروں تو میریج اور لاو لائف میں پرابلم آئے گی اور بڑے ٹکا کے آ سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ حاسدین کی وجہ سے معاملات خراب نظر آتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گنہ ہوئی آپ کو روحانی عمل کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ایک سو انیس مرتبہ اور کسی میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کے اس ویک میں خاص کر تھرزر والے دن صدقہ بھی کریں اور اس کا روحانی حل بھی کروائیں ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے لیو والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو ہیلتھ خراب ہے اور صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے صحت کے مطلقہ آپ کو کافی اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے اور جناب ایڈھوکیشن کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی ایڈھوکیشن کے معاملات تو ایڈھوکیشن بہتر ہو جائے گی ٹریبلنگ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی ٹریبلنگ کیسی نظر ہے تو ٹریبلنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن ہیلتھ سمدھلکہ میں آپ کو ایک عمل بتاتا جاؤ پانی دیکھیں اس کے اوپر صرف آتی ہے دو مرتبہ آیتل کرسی بہتری کے ساتھ اپنے معاملات کو ہنڈل کریں برش شملا سٹوری آف دی ویک ملا شباہ کامیابی آپ کے دروازے پر کھڑی ہیں لیکن اٹیک نیگٹیوٹی سوچوں کا اور پریشر کا جس کی وجہ سے معاملات میں ڈلے ہیں کام کافی زیادہ ہے اور ان کے اوپر آپ کی توجہ بھی ہے کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن نیگٹیوٹی کی وجہ سے معاملات کی خرابی کی وجہ سے کچھ ہو نہیں پا رہا یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے مدد آ سکتی ہے آپ اپنا دھیان اپنی سوچ اور اپنا عمل بہتر کریں گے تو کافی چیزیں میں بہتری آئے گی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی تو سب سے پہلے ورگو والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیا نظر آتا ہے بزنس اور کیریئر کی میں بات کروں تو جناب اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت کوشش اور بہت جدوجہد جاری ہے اور آپ کام کر رہے ہیں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو کامیابی بھی ملنے کے چانسز ہیں لیکن یہ جو وجوہات ہے اس کو آپ کے فوت کارڈ میں روحانی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں پھر یہ سائیکل یا سرکل مکمل طور پر بہتری کی طرف ہو جائے گا میریج لائف لف لائف کیسی نظر آتی ہے ورگو آنے والے ویک کی میریج اور لف لائف میریج اور لف لائف میں یہاں پہ آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹینشن پیدا ہو رہی ہے اور کوئی فیصلہ معاملات کا تھوڑا سا لوز ہو جانا اس کے لئے آپ کو میں پڑھنے کے لئے عمل بتا رہا ہوں وہ آپ شروع کریں آئیتل کرسی پڑھیں اکیس مرتبہ اپنے ریلیشن کو سیف کرنے اور بچانے کی نیت سے کاکہ چیزیں بہتر ہو جائیں ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے ورگو آنے والے ویک کی ہیلتھ کی اگر میں بات کروں ہیلتھ آپ کی بہتری کی طرف ہے اور آپ کھانا پینا بہتر ہوا ہوا ہے اور ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے ورگو آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو ایڈوکیشن میں آپ کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے سٹرونگ ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہیے اور فوکس بہتر ٹریویلنگ کیسی نظر آتی ہے ورگو آنے والے ویک کی ٹریویلنگ ابھی نہ کریں بہت خطرہ ہے ہر طرح کی ٹریبلنگ خاص کا روحانی ظاہری کسی طرح بھی کی ٹریبلنگ نہ کرنا آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لئے میسیج آف دی ویک ورگو آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک کیا نظر آتا ہے جن آپ ٹیک ٹائم ٹو بریتھ آؤٹ سانس لینے کے لئے وقت نکالیں اتمنان رکھیں ریلیکس رہیں اور صورتحال کا بغور اجازہ لے کے اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں برج میزان سٹوری آف دی ویک فیصلہ ہے بڑا کامیابی ہے بڑی ذمہ داری ہیں بہت زیادہ ان کے لئے کوشش ہے لیکن دلی خواہشیں جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں وہ شاید پوری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے پرابلم ہے نئی شروعات بھی کر رہے ہیں لیکن کام کافی موجود ہے اور ان کے اوپر پلیننگ کی ضرورت ہے اور روحانی طریقے سے آپ اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی تو لبرہ آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے بزنس اور کیریئر کی بات کریں لبرہ کی تو کاموں میں ڈلے ہیں مجوسی ہے اداسی ہے جہاں جوب کر رہے ہیں وہاں پیسے نہیں مر رہے آپ کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے بہتر حالات قیدہ کیا جائیں تاکہ آپ کے مالی معاملات سٹرونگ ہو یا کوئی آپ اپنا کاروبار کام کرنے کا پھلین بھی کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں یا جہاں جوب کر رہے ہیں وہاں پھر بہترقی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کو یہ عمل کریں ایک تصویح پورا ہفتہ اور مجھے بتائیں بھی جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں تاکہ آپ کے روحانی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کے خاص کا رزق کے متعلقہ امور میں بہتری ہو جائے میریج لائف لاب لائف کیسی نظر آتی ہے لبرا والوں کے آنے والے بھی کی میریج اور لاب لائف میریج اور لاب لائف میں پرابلم ہے دل ٹوٹا ہوا ہے ریلیشن میں پرابلم ہے نیکٹیوٹی ہے بہتر کرنا چاہتے ہیں نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں لے کر یہاں پہ آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے ریلیشن کو خراب کر رہے ہیں ان کے لئے سورہ کاؤسر پڑھیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ دشمنی تھے پرہیز کریں سورہ کاؤسر اکتالیس مرتبہ پڑھیں ان لوگوں کے لئے جو آپ کے لئے نیگٹیوٹی بھلا رہے ہیں ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے لبرا آنے والے بھی کے ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں ہیلتھ سے مطلقہ آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے آپ اپنی سیس سے مطلقہ مکس دالے لے کے ان کے پرائیتل کرسی گیارہ مرتبہ پڑھ کے صدقہ دیں ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے لبرا کی ایڈوکیشن ٹھیک ہے بہتر ہے فوکس بہتر ہے آپ لوگوں کا تعلیمی معاملات طلبہ طالبات کا ٹرائیولنگ کرنی چاہیے کہ نہیں لبرا والوں کو تو لبرا والوں کو ٹرائیولنگ کرنی چاہیے خاص کر کوئی پارٹی ہو کوئی کھانا پینہ ہو کوئی شادی ہو تو ضرور کریے گا تاکہ معاملات بہتر رہیں لبرا والوں کے آنے والے ویک کا میسیج آف تی ویک مون سائن انرجی سے جناب آر ٹائم ٹو گیو ریدر دن ٹیک لینے کی بجائے دینے کا وقت ہے اللہ کے اوپر بروسہ رکھیں اور پوزیٹیف طریقے سے روحانی طریقے سے اپنے معاملات کو سالٹ کریں اپنی برچ اکر سٹوری آف تی ویک بیگننگ شروعات بڑی زبردست لیکن کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کس طرح فیصلے جانے ہیں کس طرف نہیں جانے چیزیں رک رہی ہیں بڑی خبریں ہیں لیکن ڈبل مائنڈڈ ہیں بیلنس کرنا بھی مشکل ہے کچھ لوگ آپ کے ساتھ چٹنگ کر رہے ہیں آپ کو نقصان پنچا رہے ہیں اس طرف آپ نے دیکھنا ہے اپنے ادگیت خاص کر مالی طور پر آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ مالی طور پر کچھ لوگ آپ کو ڈوج دینے کی کوشش کریں گے لیکن پھر بھی آپ ان کو ہینڈل کر لیں گے بیزنس اور کیریئر دیکھتے ہیں سکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بیزنس اور کیریئر کیسا نظر آسا ہے بیزنس اور کیریئر کی بات کروں تو آپ اپنے بیزنس اور کیریئر میں بڑا سٹیٹ فارورڈ ہیں کاموں پر پوری توجہ ہے فوکس ہے اور آپ کو کام بھی آ رہے ہیں لیکن کافی کاموں کے پریشر کی وجہ سے آپ لوگ منٹلی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پہلے سے پلیننگ کر لینی چاہیے اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ نے بحث تقرار یا پریشر نہیں نہ لینا ہے نہ دینا ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح اپنے بیزنس اور کیریئر سے مطلقہ دو گروتیوں پر پھوک مارک کے رات کو جلا دیا کریں تاکہ نیکٹیوٹی دور ہو میریج لائف لیو لائف سکورپیو آنے والے ویک کی میریج اور لیو لائف کیسی نظر آتی ہے میریج اور لیو لائف آپ کی بہتر ہے اور محبت کی دیوی اس ویک میں آپ کے اوپر مہربان نظر آتی ہے ہیلت کیسی نظر آتی ہے سکورپیو آنے والے ویک کے ہیلت کے معاملات ہیلت سے مطلقہ بھی آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اپنی کھانے پینے کو بہتر کرنا چاہیے گھر کا کھانا کھائیں کی ایڈوکیشن کے معاملات ڈسٹرب ہیں پرابلم ہیں طلبہ طالبات کو تعلیمی معاملات میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹریبلنگ کرنی چاہیے کہ نہیں سکورپیو والوں کو تو ٹریبلنگ آپ لوگوں کو بالکل نہیں کرنی چاہیے پرابلم آ سکتی ہے اگر ٹریبلنگ پھر بھی کرنا ہے تو آئیتل کرسی اکیس مرتبہ پڑھ کے اپنے پر خونک مار کے سفر کریں گاڑی میں جائیں بائیک پہ جائیں یا پیدل جائیں تو گھر سے اپنی حفاظت ضرور کر کے نکلا کریں اس سے آپ کے جو ہے امور خاص کر سفر کے وہ تیہ ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کا میسیج آف دی ویک کیا نظر آتا ہے اس ویک کا میسیج آف دی ویک ہے اپنے خوابوں پر بھوسا رکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں گے کام جب یہ آپ کو مل جائے گی اللہ کے اوپر بھوسے سے سب کچھ مل امپر ہوتا ہے بڑے فیصلے ہیں کامیابی ہیں مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے آسانیہ ہیں کلیریٹی ہے لیکن اداسی مجوسی اور پریشر بھی ہے بڑی خبریں ہیں لیکن آپ تمام معاملات کو بڑے پوزیٹیو طریقے سے مینج کریں گے حاصل دین آپ کے معاملات کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی سجٹرییت آنے والے بک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں آپ کو کامیابی ملے گی پیسے ملیں گے آپ کو بڑا پرویجیکٹ مل سکتا ہے اور بہتر آپشنز آپ لیں گے اس ویک میں میریج لائف اور لاب لائف سجٹرییت آنے والے ویک کی میریج اور لاب لائف کیسی نظر آتی ہے میریج اور لاب لایف میں آپ پراپلوم کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں ڈبل مائنڈڈ ہے اپنے بڑوں اور اپنے گھر والوں کو شامل کیجئے میریج لائف اور لاو لائف سے مطلقہ آپ لوگوں کو بہتری کی طرف جانے کے لیے سورہ قدر اکیس مرتبہ پڑھنی چاہیے جس سے آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں ہیلتھ آپ لوگوں کی کیسی نظر آتی ہے سیجیٹیریت آنے والے بھی کہ ہیلتھ کے معاملات واق ضروری آ رہی ہے چلنا پھرنا واق کرنا اور کھانا گھر کا کھانا اور فروٹ ویجیٹیبلز اور سبزی اور سیلڈ کا استعمال پھر آپ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے سیجیٹیریت آنے والے بھی کہ ایجوکیشن کے معاملات بہتر ہیں سٹرونگ ہیں اور ٹریبلنگ کیسی نظر آتی ہے سیجیٹیریت آنے والے بھی کی جو ہے ٹریبلنگ کے معاملات آپ کر سکتے ہیں ٹریبلنگ میں آپ کو کامجابی مل سکتی ہیں اچھا جی آپ لوگ اس ویک میں سدہ جو ہے وہ دیکھتی گرین کلر کی چیز گرین مٹھائی ہو سکتی ہے جو ہے مٹھائی والی شاپ پہ جائیں گے تو گرین کلر کی جو بھی مٹھائی ہو سواپ اور مٹھائی لے کے اس کے اوپر جو ہے آئیت کریمہ ایک تصویح پڑھ کے کسی فقیر کو دے جو لوگ یہ عمل کریں وہ کوئنٹس میں مجھے اپنا نام بھی ضرور سینڈ کریں اور میسیج آف دی ویک سیڈیٹیریز کا اس ویک کا ہے وہ ہے جناب کنفیٹنس ایز یور کی ٹو سکسس اعتماد آپ کے کامیابی کی کنجی سامس ہو سکتی ہے اعتماد کیجئے اور بروسہ کیجئے اپنے آپ پر اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے بڑھوں پر کیپریکون سٹوری آف دی ویک کچھ اداس ہیں معاملات میں خرابی ہے ڈلے ہے پیسوں سے مطلقہ معاملات میں تھوڑی سی ڈسٹوربنس ہو رہی ہے چیٹنگ تو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں ڈلے ہو رہے ہیں ڈڑائی جگڑے پریشر ٹینشن آپ اپنے تمام امور کو روحانی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ کافی چیزیں مینج ہونے کی ضرورت ہیں خاص کر آپ کی فیملی آپ کی ریلیشن اور آپ کی شادوی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اپنے روحانی معاملات کو بہتر کرنا ہوگا بزنس اور کیریئر کیپریکون آنے والے ویک تب بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں آپ کو بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے آپ آئیتل کرسی بہتر مرتبہ اس ویک میں پڑھیں اور جو لوگ یہ عمل کریں وہ جو ہے وہ مجھے میسج ضرور کریں اور یہاں پہ آپ کا کوئی روحانی عمل بھی آ رہا ہے اپنے بزنس اور کیریئر کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ اپنے روحانی طریقے بہتر کریں میریج لائف لائف کیپریکون کیسی نظر آتی ہے میریج لائف اور لائف دی سن اچھی بیگننگ اور اچھی ابتدا اور بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں لیکن تھرڈ کارڈ میں رکاوٹیں اس کو سالف کریں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے میریج لائف اور لائف لائف کو آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ فورٹی بان ٹائم پڑھنا شروع کریں اچھا جی ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات تو ہیلتھ آپ کی بہتر ہے سٹرونگ ہے اور یہاں بھی آپ کو پانی پہ دم کر کے پیتے رہنا جائے کچھ نہ کچھ خات کر سور فاتح ایڈوکیشن کہتی نظر آتی ہے ایڈوکیشن میں نیگٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے اور ٹریولنگ کیپریکون والوں کی کیسی نظر آتی ہے اس ویک میں تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک آدھا سفر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بوٹم میں روحانی معاملات ہیں روحانی معاملات کو بہتر کریں گے تو ساری چیزیں آپ کے کنٹرول آئیں گی میسیج آف دی ویک کیپریکون والوں کا آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک کیانا دراتا ہے تو جناب اپنے خوابوں پر بروسہ رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامجابی عطا کریں گے اس برج دلو آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک کامجابی آپ کے پاس بڑی خبریں اور مدد بہت زیادہ اور کچھ نیگٹیو اثرات خاص کر میجیک جادو کا اثر اور بد اثرات کی وجہ سے معاملات میں خراب بھی ہے بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا تاکہ مدد کو آپ ریسیب کر سکیں اور پروپر طریقے سے کامجابی حاصل کر سکیں تو دی ڈیول یعنی کہ نیگٹیوٹی کو نکالنا پڑے گا آپ کو اپنے اوپر سے اور اپنے کاموں میں بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے اکوئریس آنیمل ویک کا بزنس اور کیریئر میں آپ کو مدد بھی ہے کامجابی بھی ہے کامکار بھی رہے ہیں بہتر اوپشن پر بھی آئیں گے اپنے کام اپنے بزنس کو خود خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نیگٹیوٹی آ سکتی ہے تو یہاں پہ آپ کو لاحولہ والا قوت ہے اللہ بلہ روزانہ ایک سو انیس مرتبہ پڑھنا چاہیے اگر بطیقے پر پھونک مار کے ان کو جلانا چاہیے میریج لائف لیو لائف اکویریس آنے والے ویک کی میریج اور لیو لائف کیسی نظر آتی ہے میریج لائف سٹرونگ ہے اور لیکن نیگٹیوٹی کا شکار ہے اور یہ خبریں آپ کی ریلیشن اور معاملات کو خراب کر رہی ہیں تو نیگٹیو نیگٹیوٹی حاصلین بگرز کینا آپ کے گرد کے لوگ آپ کے ریلیشن کو پرابلم کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو روحانی ہیلپ ہونی چاہیے ہیلپ اکویریس آنے والے ویک کی ہیلپ کیسی نظر آتی ہے تو ہیلپ آپ کو واک اپنی شہد کا ٹائم ٹیبل کھانا پینہ بہتر کھانا چاہیے پہلے سے ہیلپ بہتری کی طرف جائے گی ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے آکویریس آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتی ہیں تو ایڈوکیشن آپ لوگ کر سکتے ہیں اور آسانیاں ہیں اور ٹریبلنگ کیسی نظر آتی ہے ٹریبلنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں ان چیزوں میں بہتری ہے اس ویک میں آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روزانہ ایک سو نیس مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے بھی پیئیں کیونکہ دی ڈیوکیشن اور نیگٹیوٹی آپ کے معاملات کو جو خراب کر رہی ہیں اس سے بہتری کی طرف جائیں گے معاملات آکویریس والوں کے آنے والے ویک کا میسیج آب دی ویک کی ہے جناب کنفیڈنس اس یور کی ٹو سکسس اعتماد آپ کے کامیابی کی کنجی ہے چھو سٹوری آف دی ویک بہت بڑی بیگننگ اور نئی شروعات کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن کاموں میں ڈلی پرابلم اور بڑا سٹریٹ فارورڈ ہو کے معاملات دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں بہتری کے طرف جائیں گے لیکن پریشر اور نیگٹیوٹی سے چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی بلچ ہوت والوں کا آنے والے بیگ کا بزنس اور کیریئر کیا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو یہاں پہ پرابلم ہے ڈساٹھ ہیں کاموں میں رکاوٹ ہے پریشر ہے اور مدد جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی پرابلم ہے اور اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے روحانی وجہ نظر آتی ہے آیتل کرسی آپ لوگوں کو فورٹی ون ٹائم اور آیت کریمہ ایک سو انیس مرتبہ اپنے کیریئر کو ٹھیک کرنے کے لیے روز پڑھنی چاہیے اور مجھے میسیج بھی کر دیں میریج لائف لائف ہوت والوں کا آنے والے بیگ کا میریج لائف لائف کیسا نظر آتا ہے تو میریج لائف لائف بہتر ہے کام گیاں بھی مل سکتی ہے لیکن غصہ نہیں کرنا پولائٹ طریقے سے اپنے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے ہوت والوں کے آنے والے بیگ کی ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو ہیلتھ آپ لوگ بیلنس کر رہے ہیں اپنی صحت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے ہوت والوں کے آنے والے بیگ کے ایڈوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو ایڈوکیشن آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پانی کے اوپر یعنی بہتر فوکس کر سکتے ہیں پانی کے اوپر عوض بلہ میں نے شیطان رجم 21 مرتبہ پڑھ کے بیٹھیں ٹریولنگ کیسے نظر آتی ہے ہوتھ والوں کے آنے والے ویک ہے ٹریولنگ کے معاملات کیسے نظر آتی ہیں ٹریولنگ آپ کر لیں فائدہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بائید نہیں ہے معاملہ جسے پرابلم ہو برچ ہوتھ والوں کا آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک کیا نظر آتا ہے تو میسیج آف دی ویک ہے اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں جس سے آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو جناب یہ تھا آپ لوگوں کا ویکلی ہورسکوپ اگر آپ لوگ اپنے معاملات سمتلکہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں روحانی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ پلیٹ فارم موجود ہے خاص کر آپ کے روحانی معاملات سمتلکہ ہاتھوں کی لائن پامیسٹری جنات جادو سمتلکہ آپ کے تمام امور میں آپ کو مدد فیل حاصل کرنے کے لئے ہم یہاں پہ موجود ہیں نمبر چیزہ ہے رابطہ کر کے اپنے روحانی معاملات کو حل کروا سکتے ہیں آئندہ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اللہ حافظ